کمپیوٹر سیکھنے اینڈ کمپیوٹر ایکسپورٹ بننے کے لیے ہمارے چینل ایسٹ ایکسپورٹ سرویس کو سبسکرائب کر لیں تو بھائی آج کی سیڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹن چیزیں لکھنے والے ہیں آج کی سیڈیو میں ہم ایسے فارمولات کو دیکھنے والے ہیں جو کہ اگر آپ ایکسل یوزر ہیں تو بھائی آپ کو آنے چاہیے اور اگر آپ کو یہ فارمولے بھی نہیں آتے تو آپ کو ایکسل چھوڑ جانا چاہیے ایکسل آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو چلیئے سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ فارمولے کون کون سے ہیں اور ان کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے سیکھ کرنا ہم اپنے کام کو 2x 3x اور 5x تک سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں تو سیکھنے کے لئے تیار ہو جاریے کیونکہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے سے آپ بننے والے ہیں کمپیوٹر اینڈ ایکسل کے ایکسپورٹ سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو تو سیمپلی ہم اپنے کمپیوٹر ایک سکرین پر آ چکے ہیں یہاں سیمپلی ہم نے فارمولات کو دیکھنا ہے تو سیمپلی سب سے پہلے ہمارے پاس فارمولات ہے بیسیکلی ایوریج کا تو ایوریج آپ نے کس طرح سے فارمولات کرنی ہے اب میں آپ کو دو میتھر بتاؤں گا جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنے والے ہیں تو سیمپلی ہم is equal to لکھیں گے آپ یہ ضروری یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی فارمولا لکھنے سے پہلے آپ کو is equal to لکھنا ضروری ہے سیمپلی آپ نے is equal to لکھڑا and a b جیسے ہی آپ نے ایوریج پر کلک کیا ایوریج آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا تو آپ کے پاس نیچے سیجیشن میں ایوریج کی اپشن آ جائیں گے تو سیمپلی ہم نے ایوریج یوز کرنا ہے and اس پر ایولیٹ پر آپ اس پر غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو blue color کا highlight کا option ملے گا سیمپلی آپ نے tab کی پرس کریں گے تو یہ ایوریج بھی فارمولا لگ جائے گا and ایک بریکٹ بھی خود بخود open آ جائے گی تو نیچے آپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اپن number one number two یہاں at sera nick and jet dot لگئے ہیں مطلب آپ جتنے بھی number select کرنا چاہئے کر سکتے ہیں تو سیمپلی ہم نے یہ والے number select کی ہمیں ان کی ایوریج نکال لیا ہے and سیمپلی انٹر پرس کر دیا تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپلی اس نے کیا کیا ہمیں ایوریج نکال کر دکھا دی تو سیمپلی آپ ایک method تو یہ ہے پڑا دوسرا اگر ہم اس کو delete کر دیں تو ہماری یہ cell خالی ہو چکا ہے تو دوسرا method یہ ہے پڑا ہم سیمپلی یہاں پر home tab میں آئیں گے home میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سیمپلی یہ الٹا لٹکا ہوا w نظر آئے جائے گا تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر click کرنا ہے and یہاں پر آپ کو کچھ فارمولا defined مل جائیں گے سیمپلی آپ کو یہاں پر average کا option مل جائے گا جیسا آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو باس یہ option آپ کو select کر کے دے دیں گا and enter press کرنے پر آپ کو سیمپلی average آ جائے گے تو اس طرح سے آپ کو average کا فارمولا لکھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑھنے والی نیکس اوپس کے لئے جاتا ہے sum اگر آپ نے sum فرم ملوم کرنا ہے تو سیمپلی easy equal to لکھیں گے and simply ہم نے sum لکھ دیا and اب دیکھ سکتے ہیں کہ sum والا ہمارا جو option پر وہ highlighted ہے تو simply ہم نے tab کی پرس کیا تو یہاں highlighted option کو ہم نے simply وہ بولتا ہے number select کرو جتنے چاہیں ہم number select کر سکتے ہیں تو simply ہم نے اس کو اوپر ok کیا and enter press کیا تو اس کا sum ہمیں نکال کے دے دیا تو اس کا بھی short method یہ ہے پڑھاتے ہیں جس cell میں اس کا sum نکالنا چاہتے ہیں آپ اس cell کو select کر رہے ہیں ہم اسی میں اس کا cell کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو اوپر select کیا and simply دوبارہ outlet کے ہوئے w میں آئے گئے یا simply sum کا آپ کو option مل جائے گا تو یہاں پر click کرنے سے آپ کا automatically sum نکال آجے گا enter press کر دیں and اس کا بھی اور بھی حسان طریقہ ہے پڑھا پریشان مت ہوئے آپ نے simply alt press کرنے ہے alt کے ساتھ is equal to press کر دینا ہے تو جیسے آپ press کریں گے sum نکال آئے گا تو sum کا بس کے لئے تین فارمولے بہت ہی حسان طریقے تھے سب سے حسان والا یہی ہے alt plus is equal to and enter تو آپ کا sum نکال آجائے last والا فارمولا تھا بہت ہی کمال کا ہے تو ضرور دیکھئے اگر ویڈیو کو last تک تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں sum if کا option تو simply آپ یہاں پر میں نے کچھ لکال کے رکھے میں sum if count یہ simply یہ بھی فارمولا ہے پڑھا ہے تو sum if کا فارمولا بس میں دیکھنا ہے تو یہ بھی بسیلی sum کی طرح ہی ہوتا ہے بس اس میں ہم condition اید کرتے ہیں if کا مطلب ہوتا ہے شرط یعنی کہ اس میں ہم condition اید کر سکتے ہیں بھائی جان یہ کرو ہم نے simply sum لکھا تو sum والا اس بار ہائی لیٹرل لیکن ہم نے sum نہیں چاہیے ہم نے i v لکھا تو آپ کو sum if option یہاں آپ کو دو option مل رہے ہیں sum if and sum if تو بسیلی ہم دیکھنے والا ہیں sum if کو تو ہم نے tap کی پرس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں sum if ہمارا اکی ہو چکے and bracket بھی لگ چکے تو سب سے پہلے بول رہا ہے بھائی جان آپ کو range کونسی ہے تو ہم نے simply چپ چاب یہ باری range select کر لی ہم کر کیا رہے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کے بعد ہم نے coma press کر دیا تو آپ یہاں پر بول رہا ہے criteria کونس ہے تو ہم نے simply یہ black cell ok کر دیا and simply اس کے بعد بول رہا ہے basically sum range کتنی ہے تو بھائی لوگ ہم نے اس کی sum range یہ select کر کے enter press کر دیا تو یہ zero answer دے گا ہی دے گا تو basically ہم اب کیا کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھنے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس tiger number جتنے بھی ہیں tiger ان type کر کے جو ہمارے پاس number ہے پڑے وہ sum پر یہاں آ جائے تو ہے نا کمال کی interesting چیز تو for example ہم یہاں پر black cell میں simply tiger لکھ دیتے ہیں enter press کرتے ہیں واؤ ہمارے پاس دوستو basically ان کے جو sum تھا اس کے جو number تھے اس نے basically tiger کے جو tiger جہاں بھی لکھا ہوا ہے تین جگہ پر تو اس نے basically tiger کا میں sum نکال کے دکھا دی صرف ایک ہی ہمارے پاس 118 نکال کر دکھا دیا and اس طرح اگر ہم یہاں پر کچھ اور لکھ دیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں خان enter press کرتے ہیں تو خان کا 124 حسن نے نکال کر دکھا دی تو یہ 124 ہے پڑا اس طرح سے ہم multiple طریقوں سے جتنے بھی نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں یا جو ہم number لکھتے جائیں گے دوبارہ ہم tiger کا نکالیں تو دوبارہ ہمارے پاس tiger کا 414 آ جگے اس کے بعد دوسرے next ہمارے پاس آتا ہے count count بھی سے کیا ہوتا ہے گنتی کرنا sum کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے count کا مطلب گنتی کرنا ہوتا ہے جیسے کہ اتنے ہیں تو اس کو count کر کے دکھا دو تو ہم یہاں پر simply is equal to لکھیں گے c o u and t جیسے بھی لکھیں گے تو آپ کے پاس count کے یہاں highlighted ہو جائے گا tab کی پرس کریں گے تو وہ بولتا ہے بھائی جان value select کرو جس نے جتنی آپ کو value چاہے تو count ہم نے multiple جتنا چاہیں ہم count کر سکتے ہیں تو simply ہم نے اس کو اپر کلک کیا and تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو total values ہے پڑھیں یہ 8 ہے پڑھیں تو اگر ہم گنتی کرنا چاہیں ان کو تو ہم گنتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ سات اور یہ 8 تو اس طرح سے آپ count کا use کر سکتے ہیں یہاں ہمارا simply count والا فارمولا لگا ہوا ہے تو simply next ہمارے پاس آتا بھائی لوگ count if کا تو count if میں ہوتا کیا ہے ہم یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اس میں count میں گنتی کرنا چاہتے ہیں یہاں tiger کتنی بردب ہے احمد کتنی بردب ہے خان کتنی بردب ہے اگر ہم ویسے گنتی کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسے ہم گنتی کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تھوڑا غلط آخر بھی آ سکتے ہیں تو simply ہم is equal to پریس کریں گے c ou and count and i جیسے ہی پریس کریں گے تو یہ ہمارا count if والا option highlighted ہو جائے گا tab کی پریس کریں گے تو یہ count if ہمارا فارمولا بھی لگ جائے گا bracket بھی open ہو جائے گی وہ سب سے بولتا ہے پہلے بولتا ہے range select کرو تو ہم نے simply یہ ساری والی range select کر لی اتنی لمبی ہے ہماری range نہیں ہے اپڑی ثوڑی سی اپڑی simply اس کو select کرنے کے بعد ہم نے comma press کیا اس کے بعد بولتا ہے quiet area تو ہم نے یہ والا quiet area select کر لی and enter press کر دیا تو یہ کیا zero answer تو بھائی لگ zero ہی دے گا کیونکہ یہ خالی ہے بڑا تو بسکلی ہم گنتی کرنا چاہتے ہیں یہاں روم ایسا کتنی برتبہ ہے تو ہم روم ایسے لکھیں گے and enter press کریں گے تو روم ایسا صرف ایک مرتبہ use ہو ہے and that is it اگر tiger دیکھیں تو tiger ہمارے پاس ایک دو and تین مرتبہ ہمارے پاس tiger use ہو ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ tiger لکھنے پر ہمارے کون سا answer ملتا ہے تو tiger لکھیں and enter press کریں تو بالکل exact صحیح answer ہے بڑا اس طرح اگر ہم check کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس یہاں خان کتنی برتبہ لکھا ہوئے تو ہم simply khan خان لکھیں گے تو خان صرف ایک مرتبہ لکھا ہوئے اس طرح آپ simply count کر سکتے ہیں آسانی سے کہ کتنی برتبہ کون سا ہمارا data لکھ ہوئے تو simply next ہمارے پاس آتا ہے count a تو count a اور count بالکل same کام کرتے ہیں تو simply اگر ہم یہاں دیکھیں count اور count a کا کام تو simply ہم is equal to لکھیں گے c o u n t count نیچے آپ کو a آب ہے یہاں simply آپ کلک کر کے tab کی پرس کر سکتے ہیں and simply آپ نے اس کو پر کلک کر کے جو ہمارے پاس value اپڑے c o کے پرس کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا اور یہ والا انسار ہمارے پاس simply same اپڑا count والا اور count a والا بالکل same پر next ہمارے پاس ہمارے پاس سکتا ہے count b یعنی blank تو ہم simply blank کا مطلب خالی ہوتا ہے simply equal to press کریں گے c o u n t count اس کے بعد blank option نیچے مل جائے گا اس پر tab کی press کریں گے تو آپ کے پاس open ہو جائے گا تو وہ بولتا ہے range select اور simply یہ والی ہماری range پڑے ہم نے select and enter press کر دیا تو یہ zero answer دے رہا بالکل exact اس میں کوئی خالی نہیں ہے تو for example ہم ali کو اڑھا دیتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ والا بھی ہمارا count اپشن بھی فیل لیمپ تو یہ دوستوں آپ کو ضرور آنے چاہیے simply number 7 پر ہمارا فارمولا آتا ہے بھائی لوگ basically concatenate تو concatenate آپ کو سننے میں تھوڑا مشکل لگ رہا تھوڑا عجیب لگ رہا تو یہ concatenate فارمولا کافی مزیدار ہوتا ہے تو چلتے ہیں concatenate کی طرف تو یہاں simply 7 ہمارے پاس ہوتا کس لیے ہے connect کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہ middle name جو بھی ہو سکتا ہے ہم simply یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اور ان کو جوائن کر سکتے ہیں فور مثلا ہم ان دونوں کو ٹائگر شروف حسن خان شاروخ خان تو بسی کے لیے لیے ہم ہم جوڑ کر ایک کولم میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں ہم یہاں پر is equal to press کریں گے کون لکھیں گے اتنی لمبی فارمولا آپ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ لکھیں گے ایڈا اپس اپشن آجائے گا ہمارے پاس اپشن آجائے گا یہاں تیکس نمبر وان تیکس نمبر وان ہمارے پاس یہ پڑا سمپلی کوم بولتا تیکس نمبر ٹو تو یہ پڑا اس طرح ملٹیپل ٹیکس آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تیکس جتنے بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہئے کر سکتے ہیں انٹرپریس کریں گے تو یہ تائیگر شروع کوشتر نے کیا کیا بسکلی کونٹ کر کے دے دیا اب ہم بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان سپیس بھی ہونے چاہئے تو ہم اس پر دبل کلک کریں گے ہمارا فارمولا اوپن ہو جائے گا یہاں سیمپلی فارمولا بار میں آپ دیکھ ہائیفن ایڈ ہو جائے تو ہم انٹر پریس کر دیا ہائیفن بھی ہمارا سیمپلی ایڈ ہو چکے ہے ایک سپیس اور ایک ہائیفن جیسے ہی ہم اس کو ڈراغ کر لاتے ہیں تو آپ جیسے ہمارے پاس ان سب کاؤ کیا کیا کون کون کی دیکھ دیا تو یہ بیٹ ٹائگر اس کے باب کا نام شروف یہ آلی ہے اس کے باب کا نام بٹ یہ آسان اس کے باب کا نام خان یہ شارک اس کے باب کا نام خان تو بائیلوگ نمبر ایٹ پر ہمارے پاس آتی ہے ایف والا فنکشن تو ایف والے فنکشن نیکس نمبر دوستو بہت ایمپورٹن ہونے والا ہے تو فیلال ایف کو دیکھ سکتا ہے ایف مطلب ہوتا ہے کنڈیشن تو اس کے لیے چھوٹا سا میں آپ کو ایف فنکشن آپ کو سمجھائی دیتا ہوں اس ایکول ٹو پریس کریں گے اینڈ آئی ایف لکھیں گے اینڈ ٹیپ کی پریس کر دیں گے تو یہاں پر نمہر پر تین چیزیں پوچھ رہے ہیں لوجیکل ویلیو ویلیو ایف ٹرو اینڈ ویلیو ایف والس تو لوجیکل ویلیو کیا ہوتی ہے میں نے ایف پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی بنانی ہے نیکس آپ کو مائکروسول ایکسل پر ایک کمپلیٹ کورس بھی ملنے والا ہے اس میں میں نے ہر چیز بلکل کمال طریقے سمجھائی ہے اس کا سارٹیفیکٹ بھی میں آپ کو دوں گا تو بسی کے لیے فیلالسپک کی طرف آتے ہیں لوجیکل تو لوجیکل ٹیسٹ کیا بچھاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نمبر ہے پڑا کیا یہ بڑا ہے کتنے کے سکسٹی کے کیا یہ نمبر بڑا ہے سکسٹی کے سمپلی ہم نے صرف اتنا سیلیکٹ کرنے چیک کرنے اینڈ ٹیپ کی پرس کریں گے وہ پہل دیکھ بہو بولتا ہے اگر یہ نمبر بڑا ہوا تو کیا کرنا چاہتے ہو تو ہم چاہتے ہیں ڈبل کورس کے اندر ہم لکھ دیں گے اگر یہ نمبر بڑا ہے تو ہمیں یس کو آپشن دے دو اگر یہ نمبر چھوٹا ہے نو کو آپشن دے دو نو اوپن کر دو اینڈ اوکی کری کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہاں 75 بڑا ہے تو سمپلی اس کو ہم جیسے ڈریک کر کے لاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سمپلی 30 چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں نو آگیا یہاں سی طرح 20 چھوٹا ہوتا ہے تو نو اینڈ 13 چھوٹا ہے تو نو باقی سارے ہمارے پاس بڑے ہیں تو یس آگیا تو اس طرح اگر آپ چینج کرنا چاہیں یس کی جگہ پر نو کی جگہ پر یا آپ سمپلی ایچے ہاں لکھ دیں یا پھر نہیں آپ لکھ سکتے ہیں اینڈ OK کلک کریں گے تو یہاں ہاں لکھا ہوا ہے اینڈ اس کو جیسے ڈراؤ کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا یہ بولتا ہے نہیں نہیں اینڈ نہیں بلکل نہیں تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے ایک فارمولے کا یوز کر سکتے ہیں شرط دے کر اس کو مزید کمال ڈیٹیل میں میں نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا بیسکلی اس میں میں آپ کو اس کا بیسک انٹرڈکشن دے دیا سو نیکس ہمارے پاس آتی ہے دوستو وی لوک اپ تو وی لوک اپ بیسکلی بہت ہی کمال کی چیز ہے اور اس کے بعد ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ یہ بھی بہت ہی کمال کی چیز ہے تو بڑھتے ہیں وی لوک اپ کی طرح وی لوک اپ میں ہم یہاں پر سمپلی ہم نے کچھ ڈیٹا ایڈ کر رکھا ہے تو بسکلی یہاں کچھ نیم ہے اپنے یہاں ان کے ای میلز ہے اپنے یہاں ان کے فون نمبر ہے اور یہاں ان کے سیلری دی ہوئی ہے تو سمپلی ہم یہاں پر کھالی بالکل کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں ہم سمپلی یہاں پر لکھتے ہیں is equal to vl vl جیسے لکھیں گے تو آپ کے پاس وی لوک اپ ہائلائٹ ہو جائے گا tab کی پریس کریں گے اور وہ بولتا ہے look up value تو لوک اپ کی ویلیو ہم یہ بسکلی name والی جگہ کو سلیک کر لیتے ہیں کیوں سلیک کر لیں یہ میں آپ کو next بتاؤں گا سمپلی اپنے کاما پریس کرنا ہے وہ بولتا ہے table table کا مطلب table ہی ہوتا ہے تو سمپلی ہم نے وہ data وہ جگہ سلیک کر لینا ہے جہاں پر ہمارا look up کا سارا value رکھا ہوگا سمپلی کی پریس کرنا ہے وہ بولتا ہے column index ایک چیز یہاں پر آپ کو غور سے دیکھنی ہے کہ ہمارا اس جو ہمارے میں ہم نے area select کیا اس area کے اندر ہم نے column گنتی کرنی ہے یہ ہمارا first column یہ second یہ third یہ fourth تو اس طرح یہ ہمارے columns ہو جائیں گے تو ہم نے سمپلی بسکلی email ہمارا کس column میں لکھا ہے second column میں ہم نے simply 2 select کر دیا and دوبارہ پریس کیا تو اب ہی ہمارے false یا true یہاں option لے تو آپ نے false پر double لکھ دیں گے enter پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویر کا email ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس طرح اگر ہم یہاں پر چاہتے ہیں اس کا phone number تو ہم is equal to لکھیں گے وی لک اپ کا فارمول اپلائے کریں گے tab کی پریس کریں گے وہ پہلتا ہے look up value تو ہم simply look up value select کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو بولتا ہے table array تو ہم یہ پورا select کریں گے یہ table array ہو جائے گی اس طرح ہمارے پاس بولتا ہے column index تو اس طرح فون number ہمارے پاس third column میں پڑا تو simply ہم نے 3 select کیا and comma press کرنے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بولتا ہے false یعنی exact value ہو یا پھر اس کے نزدیک چاہئے تو ہم اس پر double column index چینج کریں and simply ہماری پوری value آ جائے تو simply ہم اس یہاں پر apply کرتے ہیں is equal to we look up ہم simply لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے simply یہاں پر name والی space check کرنی ہے and اس کو f4 سے lock کر دیتے ہیں f4 سے lock کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ والی ہماری جگہ کبھی چینج نہیں ہوگی ہم نے simply comma press کرنا ہے اس کے بعد table array check کرنا یہ table array select and table array lock lock and press and call index lock not have email second number click and we have exact value OK OK so this drag so çorba سا کر لیتی ہیں تو 3 وں جگہ پر ہم email دکھا رہا تو ہم یہاں پر click کریں گے سرف column number change کریں column 3 OK کریں تو 3 آگیا اس پر column salary 4 number 1 2 3 4 number 4 click so basically here now here magic you simply here change and enter press then this email ID phone number simply یہ ہمارے پاس alie add the regiment dot com یہ sell number یہ ہمارے پاس salary ہے پڑی یہ ایک بار غور سے دیکھیں سیلری اس نے مزید آگے بڑھا کر دکھا رہا تو یہاں اس کو change کرنے کے لیے آپ یہاں پر number میں آئیں گے یہاں simply number پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کو zero کر دیں گے تو یہاں decimal number zero کرنے کے بعد آپ کو exact value دکھا دیں اب next مار پاس آتے we look up بھی بہت آسان ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم یہاں پر کلک کریں گے اس sell کو یہاں data validation میں آنے کے بعد آپ کو data validation یہاں any پر لسٹ پر کلک کر دیں گے لسٹ پر اوکی کرنے کے بعد آپ کے بولے گا یہاں source تو بیسکلی یہ ہمیں سارا source چاہیے enterprise کر دیں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پر چھوٹے سا dot آج تو یہاں پر ہمارے یہ جو سارے نام پر موجود ہے پر یہاں جو کہ آپ کو آنے چاہیے تھے تو آئی ہو دائیں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی مزید کوئی پر ویڈیو کے ریز لیٹی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں keep learning and keep explore